رپ نزل کا کھویا ہوا نغمہ، کھوے ہوئے اور ملے ہوئے پیار کی کہانی جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی، ایک ڈائن نے اسے فوراں ہی اس کی ماں سے چھین لیا تھا کیونکہ لڑکی کی ماں نے ڈائن کے باغ سے ایک ڈائن کے باغ سے ایک ڈائن کے سبزی کھا لی تھی لیکن پھر بھی، رپ نزل ایک پیاری اور خوبصورت لڑکی بن کر بڑی ہوئی جب وہ تیرہ سال کی تھی، اس وقت ڈائن نے اسے اپنی ماں سے چھپانے کے لیے زیادہ چالاک حربے سوچنا شروع کر دیئے وہ رپ نزل کو ایک اونچے منار میں بند کرتی ہے جہاں صرف تازہ ہوا کے لیے ایک چھوٹا سا سراخ ہے اس جگہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا جب بھی بوڑی ڈائن رپ نزل سے ملنے آتی تو وہ رپ نزل کو اپنے بال نیچے پھیکنے کا حکم دیتی تاکہ وہ انہیں پکڑ کر منار چڑھ سکے اس سے گزر رہا تھا، اس نے منار سے ایک دلنشین آواز سنی پہلے تو شہزادہ کو یہ پتہ لگانا مشکل ہو گیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے لیکن جب اس نے ڈائن کو لڑکی کے بالوں کی مدد سے منار پر چڑھتے دیکھا تب اسے سمجھا گئے بعد میں شام کے وقت شہزادہ واپس آیا اور رپ نزل سے کہا کہ وہ اپنے بال نیچے پھینکے تاکہ وہ اس کے پاس چڑھ سکے اسی دن سے رپ نزل اور شہزادہ نے ایک ساتھ ہی نیا زندگی کا آغاز کیا جادوگرنی یہ جان کر غزبناک ہوئی اور اس نے رپ نزل کے خوبصورت بال کارڈ ڈالنے کا فیصلہ کیا اور اسے ایک بنجر سہرہ میں لے کر چلی گئے جب شہزادہ اگلے دن اپنی پیاری سے ملنے گیا تو وہ لڑکی کو تلاش نہ کر سکا وہ بہت مایوس ہوا اور فوراں ہی ٹاور سے باہر چلا گیا باہر نکلتے ہوئے وہ اتفاق سے کانٹوں سے اپنی آنکھوں میں زخم کے گیا اور اب صرف ایک اندھے شخص کی طرح ہی گھوم پھر سکتا تھا یہ سلسلہ طویل عرصے تک جاری رہا لیکن ایک دن جب وہ گھوم رہا تھا اس نے وہی آواز سنی جو اس نے پہلی بار ٹاور میں سنی تھی پھر سے وہ رپ نزل ہی تھی وہ اپنی خوشی ظاہر کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ جانتا تھا وہ زور سے رویا شہزادہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور خوشی سے روتا رہا یہاں تک کہ اس کی اندھاپن غائب ہو گیا اس کے بعد وہ رپ نزل کو اپنے سلطنت میں لے گیا جہاں وہ خوشی سے زندگی گزارتے تھے سبق سچی محبت کسی بھی رکاوت بلکہ اندھیروں اور مایوسی کے خلاف بھی فتح حاصل کر سکتی ہے شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایسے ہی اور مزے دار ویڈیوز کے لیے سبسکراب کرنے کا بٹن دبا دیں موسیقی